اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہما ایچ اس کلیو کی جانب سے آج آپ سب بہنوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کی امیدوں کے مطابق ہے پنجاب گرمٹ نے حال ہی میں خواتین کی فلاہ و بہبود کے لیے ایک سکیم مطارف کروائی ہے جس کا نام ہے پائلٹ سکوٹی سکیم جس میں تمام خواتین جو کالیج یونیورسٹریز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا ملازمت کرتی ہیں سکول ٹیچر ہیں ان سب کے لیے یہ سکیم ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے فٹا فٹ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں پنجاب حکومت پیٹرول اور اندھن کی قیمت کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن قیمتیں ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں خواتین عملہ اور طلبہ خاص طور پر اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بارے میں فکر مند ہیں پنجاب کی حکومت طالبات اور ملازمین میں سکوٹیز تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پینک سکوٹی کی درخواستیں پنجاب بینک آن لائن قبول کر رہی ہیں اس پروجیکٹ کے لیے پنجاب گورنمنٹ معاون ہے پروجیکٹ کا نام اور تفصیل سکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی پنجاب گورنمنٹ موجودہ حکومت نے کئی بڑے ملزوبے شروع کی ہیں پنجاب کی حکومت اب گورنمنٹ سکوٹی سکیم 2022 کے نام سے ایک نیا اقدام شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ اقدام صرف پنجاب کی خواتین تک محدود ہے سکوٹی اقدام کے لیے حکومت سود ادا کرے گی اور خواتین کو بلا سود کرزے دے گی اس سکیم سے مستفیض ہونے والے دو سال کی ادائیگیوں میں پینک سکوٹیز خرید سکیں گے سکوٹی کے لیے کون کون درخواست دے سکتی ہیں نمبر ایک ایج ایٹین سے فوٹی کے درمیان ہو کا ہونا ضروری ہے نمبر تین درخواست کے وقت ایک درست ڈرائیونگ لائسنس یا لرنرز لائسنس کا ہونا ضروری ہے نمبر چار پنجاب کی رہائشی اور مدرجہ زیل پانچ شہروں میں سے کسی میں ملازمت یا تعلیم حاصل کر رہی ہو سرگودہ، لاہور، فیصلباد، ملتان یا راولپنڈی نمبر پانچ درخواست دینے والی کی مہانہ انکم اگر وہ ملازمت کر رہی ہے اگر وہ ملازمت نہیں کر رہی اور اس کے سرپرست ہیں تو وہ تیس ہزار سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ سیکنڈری سکول سیٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے اور لاسٹ پہ ہے ایک گرنڈر کے ساتھ درخواست فارم پر والدین یا سرپرست کی رضا مندی کا اظہار کریں جہاں زامن والدین یا سرپرست ہو سکتا ہے سکوٹی سکیم کے لیے بینک آف پنجاب کے ذریعے درخواست دیں پنجاب حکومت اور پنجاب بینک نے سکوٹیز کو بلا سود کرز دینے کا فیصلہ کیا ہے بینک آف پنجاب نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں خواتین حکومت کے سکوٹی پلان کے لیے اندراج کر سکی ہیں جو کہ 2022 میں نافذ ہو جائے گا خیال رہے کہ امیدواروں کو حلف نامے فرام کرنے کی ضرورت ہوگی وزیراعلا پنجاب کی حکومت نے حال ہی میں بینک آف کونسا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تجویز کرتا درخواست فارم مناسب طریقے سے بھرا ہوا اور درخواست ہندہ کے دستغط کے ساتھ ساتھ گارنٹی سیکشن بزریا سرپرست زمان درخواست ہندگان کی ایک حالیہ تصدیق شدہ تصویر درخواست دینے والے کے درست ڈرائونگ لائسنس کی تصدیق شدہ کاپی اگر درخواست دینے والے کے پاس لائسنس نہیں ہے تو درخواست کے وقت درخواست دینے والے کے لرنرز ڈرائیون لائسنس کی تصدیق شدہ کوپی درکار ہے درخواست گزار کے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کوپی گارڈین یا گارینٹر کے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کوپی درخواست گزار کے میٹرک سیٹیفکیٹ سیکنڈری سکول کی تصدیق شدہ کوپی آمدنی کی تفصیلات سیلری سیٹیفکیٹ درخواست گزار کے اصل بینک سٹیٹمنٹ کی تصدیق شدہ کوپی اگر درخواست دینے والا ملازم خود ملازم نہیں ہے تو تنخواہ کی پرچی یا سرپرست کی بینک سٹیٹمنٹ کی تصدیق شدہ کوپی درکار ہے آمدنی کا حلف نامہ سٹم پپر پچاس روپی والے سٹم پپر پرنٹ کیا جائے گا فارمیٹ ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور ویب سائٹ ہے www.bop.com.p بینک آف پنجاب کی کون کون سی برانچ ہے جہاں آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کی تفصیل آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ کو برانچ کوڈ دیا ہوا ہے سیٹی آگے برانچ کا نیم اور اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے پیارے دوستو اس درخواست کے ساتھ جو سب سے اہم چیز آپ نے جمع کروانی ہے وہ ہے حلف نامہ جس کا نمونہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے جس کو آپ بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ